دستخط کرنے سے پہلے بس اتنا پوچھا کیا محب العالم کو جانتے ہو یہ لفظ ان کا آیا ہے میں نے کہا نا اللہ کو میں گواہ بنا کر کے کہنا ہو کیا حضرت سلطان لارفی محب العالم کو مقدوم صاحب کو آپ جانتے ہیں میں نے کہا حضور کیوں نہیں جانتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آگے ان کا ذکر آنے والا ہے یہ لفظ انہوں نے کہا آگے ان کا ذکر آنے والا تو اس کے بعد ماہ سفر کا مہنہ شروع ہو گیا اسی میں ان کا ذکر ہے تو سیم جس دن ان کا جو عرص مارک تھا اسی دن میری رہائی بھی ہو گئی دس مہینے میں جیل میں رہا دس مہینے کے بعد جب باروہ مہینہ شروع ہو گیا تو میں ایک خواب دیکھ رہا تھا اس وقت کی ایک کوٹ لگا ہوا ہے کوٹ عدالت لگی ہوئی ہے تو میں اپنی فائل خود ہی ساتھ لے جا رہا ہوں اللہ کو میں اس کو گواہ بنا کر میں نے کہا نا کہ اب آپ کی خواہی باقی مجھے یہ کہنے کا شوق نہیں تھا لیکن اب آپ کی خواہش رہی تو میں اپنی فائل خود اس کو اندر لے جا رہا ہوں اور اندر جا کر کہ میں نے ایک کالے کوٹ پیٹ میں دیکھا ایک جیج اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہے اور سامنے اس کے دو بندے بیٹھے ہوئے وہ اپنے قام میں لے گئے تھے لیکن میں نے اپنی فائل بس مجھے یہی ذہن میں فائل کے حزاب سے تھا کہ مجھے اس کو سائن کرنا ہے تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا اسی لحاظ سے میں فائل اندر لے گیا تو اندر لینڈیا کے بعد جو خواب میں نے جب اس کو میں نے فائل سامنے رکھی تو انہوں نے دستخط کرنے سے پہلے بس اتنا پوچھا کیا محب العالم کو جانتے ہو یہ لفظ ان کا آیا ہے میں نے کہا نا اللہ کو میں گواہ بنا کر کے کیا حضرت سلطان لارفی محب العالم کو مقدوم صاحب کو آپ جانتے ہیں میں نے کہا حضور کیوں نہیں جانتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آگے ان کا ذکر آنے والا یہ لفظ انہوں نے کہا آگے ان کا ذکر آنے والا تو اس کے بعد ماہ سفر کا مہینہ شروع ہو گیا اسی میں ان کا ذکر ہے تو سیم جس دن ان کا عرص موارک تھا اسی دن میری رہائی بھی ہو گئی اب یہ بہتر جانتے ہیں روحانی ایک سلسلہ ہے باطنی ایک سلسلہ اولیاء اللہ کا اللہ تبارک دلتہ جو تعلقات ہیں اب مجھ پر یہ ان کا کرم ہے احسان ہے مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ان حباب نے انہی درگاؤں پہ جا کر کے مساجد میں خانقاہوں میں ہر جگہ دعائیں کی تو اللہ نے ان دعاؤں کی برکتوں سے اللہ نے مجھے رہی عطا فرمی